السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میرے چینل پر آپ کا ویلکم خیلی مقدم ہے اور میں معمول کے مطابق ہر روز کی طرح آج بھی ایک نئے نسکھے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج نسخہ ایسا ہے جو بہت سستہ نسخہ ہے اس کو ایک عام بندہ بھی بنا سکتا ہے گھر پہ تیار کر سکتا ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں ان کے لئے نسخہ ہے جن کے پیٹ میں کیلے ہو چکے ہیں اب اس کے بارے میں زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کیلے کی بیماری آپ جانتے ہیں جب پیٹ میں کیلے ہوتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ کیا کیا دشواری آتی ہیں تو پیٹ کے کیلوں کو نکالنے کے لئے یہ ایک ایسا نایاب نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ چند خوراکوں سے بلکل آرام ہو جائے گا ٹھیک ہے زیادہ دن تک بھی ہوتے کرنا پڑے گا آپ کو چند خوراکے ہی اس کے لئے کافی ہیں بس کھلا دیں اور پھر کرشمہ دیکھیں خیر آئیے میں آپ کو نسخیں کی طرف لے کے چلوں گا پیلیس اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں فیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والا نسخہ جو روز میں لے کے حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں ناظرین اکثر یہ بیماری بچوں میں بڑوں کی بنیزبت زیادہ پائی جاتی ہے حالانکہ اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بڑوں میں بھی دیکھینے کو ملتی ہے لیکن بچوں میں زیادہ پائی جانے والا یہ برز ہو پیت میں کتنے ہی ایمے ہوں اور کتنے ہی ختمناک کیوں نہ ہوں اس کی چند خوراکے ہی کافی ہیں انشاءاللہ کیلو پناہ انشاءاللہ مٹ جائے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے تو ناظرین کیلو کی بیماری بھی کوئی ایسی ویسی بیماری نہیں ہے بلکہ ختمناک بیماری ہے اس بیماری کی وجہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو اسی بڑوں کا جان لیں اس میں کیا کیا مریض کو سامنا کرنا پڑتا ہے کس کس تقریف سے گزرنا پڑتا ہے جب انسان کے پیٹ میں کیوڑے ہوتے ہیں تو ہلکہ ہلکہ پیٹ میں درد رہتا ہے پیٹ میں نفخہ ہو جاتا ہے اور یہ شکایت اس میں پائی جاتی ہے کہ موک کے وقت کوئی چیز اوپر کو چڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے مریض کے مو سے رال ٹپکتی ہے رال بہتی لیتی ہے اور مریض سوتا ہوئے دانت پیستا ہے ناظرین یہ مریض کی مو سے یہاں ایک بات اور میں وضاحت کر دوں اس کی کہ رال چلتے فیرتے نہیں ٹپکتی جیسے ہی مریض لیتا ہے یا سوتا ہے تو پھر رال بہتی ہے رال نکلتی ہے ٹھیک ہے اور مریض سوتا ہوئے بھی دانت پیستا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے معنی کافی کمزور ہو جاتا ہے اور اس کو ان تمام پریشانیوں کا سامنا کھنا پڑتا ہے تو ناظرین آج میں آپ کو اس کے لیے یہ ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ زبردست ہے اور اس میں ایک کمیور ہوتی ہے دور خوشک ہو جاتے ہیں پخانہ نارم آتا ہے یہ بھی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اور دستوں کے ساتھ کبھی کبھی کیلے بھی ساتھ میں خارج ہو جاتے ہیں یہ چند وضاحت میں نے آپ کے سامنے لاکھے رکھ دی ہیں تاکہ آپ اس سے اپنی مرض کی پہچان کر سکیں ورنہ یوں تو اگر کسی مرض کیلئے اچھے سے وضاحت ہونے لگے اور پوری تفصیل بہن کی جائے تو ویڈیو کا فیلن جو جائے گی اب ناظرین نسخہ آپ موٹ کر لیں اس میں آپ کو لینا چاہے سب سے پہلے آپ کو مغزے اخروٹ لینے ہیں بہت پیارا نسخہ ہے مغزے اخروٹ ایک طولہ ناظرین یہ تینوں چیزیں لینے کے بعد آپ ان کا اچھے سے صفوف بنا لیں اور صفوف بنانے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھ لیں اب صفوف آپ کسی بھی چیز کی مدد سے بنائیں چاہیں حوالنجستہ ہو یا گرینڈر کی مدد سے گرینڈ پل لیں اس کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بس صفوف بن جانا چاہیے صفوف برنے کے بعد آپ اس کو رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں تین ماشا تازہ پانی سے صبح اور شام کھالی پیٹ آپ یوز کر لیں آپ کا نسخہ بالکل تیار ہے انشاءاللہ جب آپ یوز کریں گے تو اس کی چند خوراکے ہی آپ کے پیٹ میں کتنے بھی کیلے اور کتنے ہی دنی سے کیلے کیوں نہ ہوں یہ سستا نسخہ اور بہت چاندار نسخہ انشاءاللہ یہ بھیر کیلے نکالیں رہی نہیں سکتا ہے تو آپ کی پیٹوں جتنے بھی کیلے ہی وہ نکل جائیں گے اور آپ اس کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں تاپت آئے گی کمزوری زور ہو جائے گی اور جو آپ کی ڈال وغیرہ ہے یہ ساری پریشانیاں جو میں نے بزاہت کی پہلے وجوہت بتائے وہ سارے کی ساری ختم ہو جائیں گے تو ناظرین اسی طرح سے آپ بنا لیں اور استعمال کریں اور مجھے اپنی دعاوں سے ضرور نوازیں اگر آپ میرے دعائیں دعائیں کریں گے تو یہی میرے دعائیں سب سے بڑی بات ہوگی اگر کسی میرے بھائی کو کوئی میرے بات سمجھ میں نائی ہو تو وہ کمینس میں یا فیر دی وارس اپ پہ ہم سے رابطہ کر کے کون جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی مرضے کے پر لوگ سے ہم سے سلا لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں ایسے ہی آپ کے لئے نسخے لاتا ہوں تو پلیس میری ہر ویڈیو کو آگے تک آپ ضرور کچھ ہیں اپنی دوستوں میں تاکہ دوسروں کبھی بھلا ہو جائے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نئے ہیں آپ میرے چینل کے تو اور ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نسخہ سب سے پہلے آپ پر پہنچائے انشاءاللہ پھر کسی ان سے ہی نسخے میں آپ سے ہوگی بات تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ